سواغت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز بے پرستاوت بھارتی انیاز سنگیتہ بل دوہزار تئیس کے ذریعے بریٹش کال کے انڈین پینل کورٹ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اس پرستاوت بل میں ان اپرادھوں کی سنگیہ بڑھ جائے گی جن میں مرتیو دنڈ دیا جاتا ہے ایسے سمیہ میں جبکہ مرتیو دنڈ کی سزا کو ختم کرنے جیسے ویمرش ہاوی ہوں مرتیو دنڈ والے اپرادھوں کو بڑھانا کتنا سہی ہے نیوز اینڈ ویوز کے آج کے انکھ میں اسی وشے پر بات ہوگی مرتیو دنڈ کسی بھی اپرادھی کو دی جانے والی سب سے بڑی سزا ہے یہ ایک طرح سے راج کو ملا ہوا وید ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے بریٹش راج میں انگینت بھارتیوں کو ٹرائل کے بعد یا بینا ٹرائل کے ہی فانسی دے دی جاتی تھی لیکن آزادی کے بعد لوگتنطر بننے کے بعد کسی کو مرتیو دنڈ دینے کی پرتہ میں کافی بدلاؤ ہوا ہے بیتے سالوں میں بھارت نے یو این جنرل اسیمبلی میں مرتیو دنڈ کو سماپت کرنے والے پرستاؤں کے ویروتھ میں مددان کیا ہے نیشنال لاؤ یونیورسٹی ڈیل ہی دوارہ کیے گئے ایک سروے اینیوال اسٹیٹسٹکس ریپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے مطابق اکتیس دسمبر دوہزار بائیس تک کی استھیتی کے انسار بھارت میں پانس سو انتالیس لوگوں کو موت کی سزا لمبیت ہے نیا بھارتی نیا سمہتہ بل دوہزار تیئیس ایک سو ساٹھ سال پرانے انڈین پینل کورڈ کو ریپلیس کرے گا اس بل کو لوگ سبھا میں پیش کیا جا چکا ہے آئی پی سی سیکشن چار سو بیس چوری اور دھوکھا دھڑی سے سمبند لیت ہے اس کی جگہ اب نئے بل میں چار سو بیس سیکشن نہیں ہوگا اس طرح کے اپرادھوں کو تین سو سولہ کے تحت کور کیا جائے گا آئی پی سی سیکشن ایک سو چوبیس اے راجدروہ کے لیے ہے جبکہ نئے پرستاویت بل میں سیکشن ایک سو چوبیس رانگ فل ریسٹرینڈ کے لیے ہے اتنا ہی نہیں راجدروہ شبد کو ہی نئی سنگیتہ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن راجدروہ جیسے بیوہار کے لیے سیکشن ایک سو پچاس ہوگا جس کے انترگت بھارت کی ایکتہ، اکھنڈتہ اور سمپربتہ کو نقصان پہنچانے پر کاریوائی کی جائے گی یعنی اسے پرانے ایک سو چوبیس اے کی تلنا میں کہیں زیادہ بیاپک بنائے گیا ہے نئے پرستاویت بھارتی نئے سنگیتہ بل دوہزار تئیس میں ان اپرادوں کی سنگیتہ بڑھا دی گئی ہے جس کے لیے اب ادھکتب موت کی سزا ملے گی فلحال گیارہ اپرادوں میں موت کی سزا ملتی ہے جس کی سنگیتہ بڑھ کر پندرہ ہو گئی ہے فلحال آئی پی سی میں بارہ سال سے کم لڑکی کے ساتھ ریپ پر موت کی سزا کا پراؤدھان ہے جسے نئے بل میں بڑھا کر اٹھارہ سال کر دیا گیا ہے پارلیمنٹری پینل نے سجھاؤ دیا ہے کہ یہ پورا ماملہ اب سرکار پر چھوڑ دیا گیا ہے اور وہی اس پر انتیم نرنے کرے گی حالانکہ مردی ادھنڈ یعنی ڈیچ پینالٹی کے فیور میں بھی کئی طرق دی جاتے ہیں 1962 میں ویدھی آئیوگ نے اپنی پی تیسویں ریپورٹ میں مردی ادھنڈ کو جاری رکھنے کے سفارش کی تھی آئیوگ کے مطابق لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے انسار بینا کسی ٹھوس سٹڈی یا ریسرچ کے بھارت مردی ادھنڈ کو ہٹانے کا رسک نہیں لے سکتا ہے مانا جاتا ہے کہ مردی ادھنڈ ڈیٹرینٹ کا کام کرتا ہے اور کسی سماج کے لیے یہ ضروری ہے لیکن ویرود کرنے والے اسے اگینسٹ دا گلوبل ٹرینڈ بتاتے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق 2021 کی سمافی تک دنیا میں کل دو تہائی دیشوں نے اپنے یہاں سے کیپٹل پنیشمنٹ کو ہٹا دیا ہے ویرود کرنے والوں کا ایک ترک یہ بھی ہے کہ اس سزا سے غریب لوگ ہی سب سے زیادہ پروہاوت ہوتے ہیں آنکڑوں کو دیکھیں تو بھارت میں موت کی سزا سے امیروں کی طلنا میں غریب زیادہ پروہاوت ہوئے ہیں شکشت اور ساکشر لوگوں کے مقابلے اشکشت اور نرکشر لوگوں کو زیادہ سنکھیا میں موت کی سزا دی گئی ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ موت کی سزا پائے ہوئے 74.1 پرتیشت لوگ آرتھک روپ سے کمزور طبقوں سے آتے ہیں مریتو دنڈ کے سندر میں ایک بحث اور ہوتی کہ یہ دنڈ دینے کے لیے ان طریقوں کا استعمال کیا جائے جو زیادہ پینفل نہ ہو اس کے لیے اکثر فانسی کی جگہ لیتھل انجیکشن کی باتیں کی جانے لگتی ہیں لیکن صحیح معینوں میں دیکھا جائے تو یہ بحث کا مدہ ہی نہیں مریتو دنڈ کا مطلب درد دینے یا اسے کم کرنے سے نہیں ہے اس بحث کا ہی اثر ہے کہ مریتو دنڈ کے فیصلوں میں نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ مریتو دنڈ پائے ہوئے معاملوں پر بھی عمل ہونے میں دیری ہو رہی ہے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو پچھلے چھ سال میں سپریم کورٹ نے صرف سات معاملوں میں ہی موت کی سزا کو برقرار رکھا ہے مریتو دنڈ کی سجا اپنے آپ میں تناؤ اور ٹراما پیدا کرنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کیے جانے والا انتظار اپنے آپ میں اور زیادہ پیڑا دائک ہے صحیح معینوں میں دیکھا جائے تو بینہ کسی پیرول کے آجیون کاراواز زیادہ کٹھور سزا ہے اس سے دوشی کو صدرنے کا ایک موقع بھی ملتا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ بل اپنیویشک وراثت سے دور لے جانے والا ہے لیکن یہاں جن مسئلوں پر وچار کی جانے کی ضرورت ہیں وہیں مریتو دنڈ کی سزا میں ہونے والی منمانی سماج کے ہاشیے پر کھڑے ورگ کے لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ اور اس کا ان پر پربھاؤ موت کی سزا کا انتظار کر رہے دوشیوں کی سچائی اور اس سے منٹل ہیلتھ پر پڑھنے والے دش پربھاؤ تو آج کے اس انکھ میں اتنا ہی اگلے انکھ میں پھر ملیں گے ایک نئے وشہ کے ساتھ آپ کو یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھید سکتے ہیں